پشاور ہائی کورٹ میں صفائی مہم شروع ہو چکی ہے مہم کا باقاعدہ افتتاہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹ نے کیا مہم ایک ہفتے تک پشاور ہائی کورٹ اور اس کے ماتحد عدالتوں میں جاری رہے گی وزید جانتے ہیں پشاور سے اپنے نمائندے نواب شیر سے جو اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرہ خواجہ وجود دین کے ساتھ موجود ہیں جی بالکل صفائی نصف ایمان ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ہفتہ صفائی مہم منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں جو ہے باقاعدہ افتتاہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سیٹ وقار احمد خان نے کر دیا ہے میرے ساتھ اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرہ خواجہ وجود دین میں وجود ہے ان سے اس مہم کے حوالے سے بات کریں سر جی اس مہم کے حوالے سے بتائیے یہ کتنے دنوں تک جاری رہے گا اور اس میں کیا کیا انتظامات کی ہے کلینرس پالیسی بنانے کا اعلان کیا تھا ہمیں حکم فرمایا تھا اس کے تحت ہم نے ایک آل ارابرٹ کلینرس ان سانیٹیشن پالیسی بنائی اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں مینلی اس میں انگلیڈنٹس یہ ہیں کہ آپ کا ہائی کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے چار حصوں میں جس میں ہر ایک بندہ ایک سوسیئیٹڈ ہے وہ ہر روز کے حساب سے یہ صفائی کا عمل جاری بھی ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں اس ہفتہ جو ہفتہ صفائی منانے کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ ہم نے سپتمبر کیا کیونکہ پہلا ہفتہ یہ سٹینڈنگ انٹرکشنز ہیں پشاہ و رائی کورٹ کی کہ ستمبر کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ ہر پختونخواہ کی ہر عدالت میں ہر عدالت سے ریلیٹڈ ڈفٹر میں ہفتہ صفائی منایا جائے گا اس میں اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہوتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے میرے رسول پاک کا ارشاد مبارک جو ہے اور ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ صاف ہو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیہودین صاحب کا یہی کہنا ہے کہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھے اور پشاہ اور ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ شہر کا جو پورا علاقہ ہے ان کو بھی صاف رکھا جائے تاکہ یہ شہر جو ہے واپس پولوں کا شہر بن جائے تو یہ جو مہم ہے یہ ایک ہفتے تک جاری رہے گی جی